امامہ قاسم کو بندوایا رسول کی عباد قاسم کو بندوایا رسول کا امامہ بندوایا رسول کی شبیب بنایا اور ایک مرتبہ قاسم کو امامہ بانتے بانتے حسین نے ایک تعت الحنق کو اسی وقت لفتا کے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ اور گریبان چاک کر دیا جیسے ہی گریبان چاک کیا قاسم نے روکر کہا چچا جان چچا جان آپ نے میرا گریبان کیوں چاک کیا اور روکر کہا اور روکر بطول کے لحال نے کہا گریبان اس کے چاک ہندے ہیں جو یتیب ہو میں تجھے شبیح حسن بنا رہا ہوں بس ازدارو یتیب حسن کو رسول بنا کر فرزند رسول نے دلدل پر سوار کیا شبیح حسن جیسے ہی بھوڑا چلا ماں نے آخری مرتبہ کاشم کو دیکھا اللہ جانے کیا بنا ہوگا جب تقسیم ہو کر خیموں میں آیا ہوگا تقسیم چلا کوفی اور شاموں کی فوجوں میں چلا گیا تاریخ میں لکھا ہے اس لان نے اس حسینی نے اس اکس عباس نے اس علی کے پوکر نے ایسی جنگ کی کہ کوفر والے کوفر چلے گئے شام والے شخص چلے گئے ارزق شامی نے کیا کیا قریب آ کر جناب تقسیم نے ساتھ پر تلوار باری جیسے ہی تلوار کا لگ رہا تھا ایک مجمہ رخ پھر گیا علمہ کی پر اور اگر کہا چچا جان میری مدد دے آئیے عزدانوں رونے کا وقت ہے کوشش کریں چند آسوں ہی آجائے جیسے ہی تلوار جناب کاسم کے سر پر لگی زلجلہ پر دلدل پر نہ اسی وقت دگمگانے لگے قریب تھا عمر ابن ساتھ تلوار لے کر آیا اس بلاؤن نے اپنے نجس ہاتھیں پر کاسم کی ظروفے میں ڈالا قریب تھا کہ پلوار چلتی امام حسین کاسم کے سرحانے پہنچے اس ملاؤن کے ہاتھ کو کاتا جیسے ہی عمر ابن ساتھ کے ہاتھ کو کاتا کوفہ اور شام کی فوجے عمر ابن ساتھ کو بچانے کے لیے دوری جیسے ہی دوری چنوب کی فوجے شمال کی طرف چلی گئی شمال کی فوجے چنوب کی طرف چلی گئی حسن کا لان گھوڑوں کی کاپو تلے پانمان ہو گیا ایک مقتبہ میدان میں دھگدر مچ گئی گرد اٹھی کتنی گرد اٹھی کہ حسین کو کاسم نظر نہیں آیا کاسم کو حسین نظر نہیں آئے حسین جب گرد بیٹھی حسین نے کیا دیکھا کاسم کے سرانے کھڑے تھے مگر ازند آؤ اب کاسم کاسم نہ پھے کوئی تکڑا وہاں پڑا تھا کوئی ہاتھ کا تکڑا وہاں پڑا تھا کوئی جسم کا تکڑا وہاں پڑا تھا ہر دکرے سے آواز آ رہی تھی السلام علیکہ یا عباد اللہ حسین اے میرے مظہور چچا اپنے فتیجے کا آخر سلام ماتن حسین